آئیے آپ کسی بھی ایک دھیاناتمہ کاسن میں بیٹھ جائیں آنکھیں کوملتا سے بند کر لیں ریڑ گردن سیدھا صبح کی شروعات اور شام کو اس دن کا سماپن اگر میں اپنے ایشور کو سمرپت کر کے پرارمبھ اور اس کو سمپن نہ کرتا ہوں تو درد اور تکلیفیں جیون کی سوتہ قتم ہونے لگتی ہیں اتہ ہر راتری میں جب میں بسترے میں جاؤں تو میں اپنے پربھو کا شکرانہ اوشہ کروں کیونکہ میرا ایک ایک دن اور ایک ایک سواس بس اس کی کرپا کے روپ میں مجھے ملی ہے یہ من میں بھاولہ یہ کہ پربھو تیرا لاکھ لاکھ شکریہ جو تُو نے میرے کوئی اتنا سندر جیون جینے کے لیے ستھ سنگیوں کے ساتھ رہنے کے لیے مجھے اتنا بڑا عوشر دیا کچھ دیر عوم کی دھونی کریں گے پسچات دھیرے دھیرے اسے آتم چنتن کی اور بڑھا لیں گے دو بار مند سے بولا جائے گا پسچات آپ میرا ساتھ دیں گے تیسری بار سے آم 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 اپنے بھیتر جانا, اپنے وچاروں کو درشتہ بھاو سے دیکھنا آتم چنتن کہلاتا ہے. آتم چنتن سے دھیرے دھیرے میرے وچار شانت ہونے لگتے ہیں. مجھے اپنی کمیوں کا پتہ چلنے لگتا ہے. آتم چنتن میں سادھک اپنی کمیوں کو دور کرنے کے اپایے کھولتا ہے. آتم چنتن کا سیدھا پر بھاو ہماری دنچریہ پر پڑتا ہے. یدی سادھک پرتی دن سونے سے پورو دس منٹ دن بھر کی کیے گئے کاریوں کی ریل کو اپنے منہ پٹل پر چلا کر دیکھتا ہے تو اسے اپنی کمیوں کا تو پتہ چلتا ہی ہے اسے اپنی کمیاں دور کرنے کا آوشر بھی ملتا ہے. دھیرے دھیرے میری دنچریہ اچھے بننے لگتی ہے. ایسا من میں بھاولائیں. میں بھارتی یوگ سنسطان کا ایک جمعیدار ادھیکاری ہوں. میں جلے یا پرانت کا ادھیکاری ہونے کے ناتے اپنے انی ادھیکاریوں کا مارگ درشن کرتا ہوں. تو مجھے ویسا یوگ بننا ہے. اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا پرتی دن میں پراتا ہے سادھنا سے پور پرتی دن اسنان کرتا ہوں. پوچھیں اپنے آپ سے کیا میں نیمیت روپ سے شدھی کریاؤں کا ابھیاس کرتا ہوں. اپنے سو روپ کو ساکشی بنا کر پوچھیں اپنے آپ سے کیا میں پرتی دن اپنی ویقتیگت سادھنا کرتا ہوں. اپنی سادھنا کو نکھارنے کے لیے کیا میرا کوئی وشیس پریاس رہتا ہے. کیا میں پرتی دن یوگ سہیت کا ادھیان کرتا ہوں. جب میں کسی کارک کرم کو لینے کے لیے جاتا ہوں تو کیا میں اس کے لیے اپنے آپ کو مند سے تیار کرتا ہوں. میرے اپنے سبھی کارک کرتاوں کے ساتھ کیسے سمبند ہیں ویقتیگت اور پریوالک سمبند ہیں یا نہیں. سنسطان نے جو مجھے جمعیداری دی ہے سچے من سے آتم چنتن کریں کہ اس جمعیداری کو پورا کرنے میں میں کہاں کمی چھوڑتا ہوں. یدی کوئی کمی ہے تو پہلے اس کمی کو دور کرنے کا سنکلپ لیں تین بار دھوڑائیں اس سنکلپ کو اور پھر اس سمسیہ کا سمادھان کھوجیں اور سنکلپ لیں کہ آج کے بعد یہ کمی میرا پیچھا نہیں کرے گی میں اپنے پد کے پرتی جو میرے کو جمعیداری ملی ہے سنسطان میں اس کو پوری نیشتھا اور نپنتا اور سمرپن بھاو سے نبھاؤں گا یہ سنکلپ تین بار دھوڑائیں پسچات پربھو سے پراتھنا کریں کہ پربھو مجھے شکتی دو کہ میں اتنی دیوی سنسطہ کے ساتھ جڑا ہوں اور مجھے یہ سب افسر جیون میں پرابت ہوا ہے کہ میں سماز میں دوسروں کا مارک درشک بن جاؤں سوم کو صحیح رہا پر لے جا کر دوسروں کی رہا بھی بدل دوں ان کو بھی صحیح رہا پر چلاوں میں اس مارک سے نہ بھٹکوں اور اپنی جمعیداری کو پون کرنے میں میں کوئی کسر نہ چھوڑوں پربھو سے شکتی مانگئے آپ سنگ کلپ کے ساتھ ساتھ اور ایک لمبے سواس کے ساتھ ہم اوم کی دھونی کریں گے پسچات شانتی پاٹ پھر مون دھان کر کے ہم راتری ویسرام کے لئے پرستان کریں گے یہاں سے سب ہی جا کر کے جسوں نے اپنے کپڑا چینج کرنا ہے کپڑا چینج کریں گے بگیر بولے اور لائٹیں بند کر کے آپ سو جائیں گے شانتی پاٹ ہوگا سب ہی میرے ساتھ مل کر کے کریں گے اور یہاں سے ہم پنگتی بد جائیں گے باہر اوم دھو شانتی رانتارکشا گوان شانتی پرتھ بیشانتی رابہ شانتی روشدھا یاہ شانتی ہی وانس پتا یاہ شانتی دیوہ شانتیر برمہ شانتی ساروگوان شانتی شانتی ریو شانتی ساما شانتی ریدھی اوم شانتی 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 ہریو سب ہی ماتائیں پہلے اٹھیں گی باقی بیٹھے رہیں گے